اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان کی پارلیامنٹ سے مطالق بہت سے مسائل ہیں ان مسئلوں کی وجوہات پہ اکثر مبائیسہ ہوتا رہتا ہے کوئی کہتا ہے کرپشن ہے جب تک کرپت حکمران جان نہیں چھوڑیں گے کچھ نہیں بدلے گا پھر یہی جملہ کہہ کر وہی لوگ کنڈے والی بجلی سے چل دے والا ایسی آن کرتے ہیں اور لنگ بھی تانکس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں امام بہت پہک گئی ہے ہر طرف بہرہ روی ہے پھر یہی بات کہہ کر سامنے سے گزرنے والی لڑکی کو جی بھر کے تارنے لگ جاتے ہیں اور ہاتھ میں موجود کاغذ یا کچھرا سرک پر ہی پھینک دیتے ہیں اوپر ہی دیوار پر لکھا ہوتا ہے یہاں کچھرا پھینکنا منع ہے اب سوال یہ ہے کہ پارلیامنٹ نے کانون تو پاس کر دیا کہہ بھی دیا کہ جنسی زیادتی اور گیرت کے نام پر قتل کرنے والے کو کبھی ماف نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی بہت اچھی بات ہے اس کانون کو تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی بن جانا چاہیے تھا مگر انیس سو سی تالیس سے لے کے دو ہزار سولہ تک نہ جانے کتنے ماسوم لوگ انہی رسومات کی بھیٹ چڑ گئے کسی کو زندہ جلا دیا گیا کسی کو پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دیا گیا اور کتنے ہی بابوں نے اپنی پیاری بیٹیوں کو بے دردی سے جان سے مار دیا اور کتنے ہی شہروں نے اپنی شریکے حیات کو بینہ سوچے سمجھے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنے ہی بھائیوں نے اپنی گیرت کو بچانے کے لیے اپنی جیتی جاگتی بہن کو موت کی نیت سولہ دیا اب کانون تو آ گیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا برسوں کی اس پسمندہ سوچ کا اعلاج کیا جا سکتا ہے جن درندوں نے ماسوم جانوں کا نقصان کیا اور کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گیرت کو عورت کی شلوار سے جوڑا کیا کانون کے وجود میں آنے سے ایسے افراد کی سوچ مر جائے گی جب تک ہم یہ سوچ نہیں بدلیں گے تب تک ہم عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے تب تک یوں ہی قتل ہوتے رہیں گے کانون بننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی اور عورت کو ایک چیز سمجھنے کے بجائے ایک جیتا جاگتا جذبات خواہشات اور امم رکھتا ہوا انسان سمجھنا ہوگا جس کی اپنی ایک سوچ اور منفرد شخصیت ہے جس کا اپنا ایک نظریہ ہے جس کی اپنی پہچان ہے جس کی اپنی پسند اور ناپسند ہے جس کے سینے میں دل ہے اور جس کو محبت بھی ہوتی ہے جب تک ہر شخص اپنے اندر کی تبدیلی نہیں لائے گا تب تک ہر باپ کو یہی لگتا رہے گا کہ اس کی بیٹی انسان نماشے ہے جو کسی بھی وقت زبا کی جا سکتی ہے جب ہم عورت کو ان کے حقوق دلانے پر اسرار نہیں کریں گے تب تک ہر بھائی کو یہی لگتا رہے گا کہ وہ اپنی بہن سے بہتر ہے جب تک ہم عورت کو مردوں کی شانہ بشانہ چلنے کا اعتماد اور مواقع فرہام نہیں کریں گے تب تک ہر شہر کو یہی لگتا رہے گا کہ اس کی بیوی اس کے پاؤں کی جوتی ہے اور وہ اس کو کبھی بھی اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے